رمضان کے مہینے میں چھائی ہیں نعمتیں سر کو جھکا سر کو جھکا کے دیکھ لے بند خدا کے رمضان کا مہینہ ہے چھائی ہیں نعمتیں جانے رمضان شان رمضان دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی اور میں ہوں آپ کا دوست سید دنالابدین آج جو ہمارا پار ٹو ہے یہ یہ نماز کی اہمیت اور اہمیت اور فضیلت اور فرائز کا تو ہم نے کل کیا تھا نماز کا سوری عبادت کا محفوظ اور آج ہم کریں گے نماز کی اہمیت اور فضیلت ہم تبکنے کا سوری نماز کے لیے میں نماز کی اہمیت بتاتے ہیں نماز کے لیے عربی میں سلوات کا لفظ ہے جس کے معنی دعا اور اہمت کے ہیں شریع اسطلحہ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات جس کا دن رات پانچ مرتبہ ادا کرنے کا حکم مسلمان اور مرد اور مرد اور اپد فرض ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے حالت جنگ میں بھی نماز کی آدائدگی کا حکم ہے آپ نے فاکی سنو گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہوڑی تھی تو پہلے کچھ لوگ جنگ میں ہوسف ہوتا نہیں تھے گول سے ہوتا ہے اس کو ایسے پکڑے کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ جب تیر پھیان ہوتے ہیں نماز آئے سارے بجت سے پھر جب وہ نماز پڑھے تھے دوسرے والے تو دوسرے والے پچانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ نماز پڑھے مسلمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار جب چار دفر جب ایک نماز کی کیونکہ کسی اوڑا نہیں پہلی تھی تو اس کو پھر سو جب 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 آتے سہی میں نے سنا ہے اگر کوئی شخص مریض اور ہلنے چلنے کی قابل نہیں ہو تو اشاروں سے نماز ادا کر لے اگر کھڑے ہو کر نہ پڑ سکے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں پر نماز ہر حالت میں فرد ہے نماز کبھی نہیں معاف ہوگی اور نماز کا کہ مطلب پہلا سوال ہوگا نماز پڑی ہم کہیں گے پڑی تو اگلا سوال پوچھیں گے ہم کہیں نہیں پڑی تو پہلے سوال ہم بھائے بھائے نماز کی اہمیت اور نماز کی اہمیت فضیلت بتائیں گے نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی عددی تعقید قرآن پر بار بار کی گئی ہے اس لیے کہ نماز مسلمان اور مشرق کے درمیان پیچان کا دھڑیا ہے ارشاد ہے ارشاد ہے اور نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان اور مشرق میں صرف نماز کا فرق ہے جو مشرق ہے وہ نماز نہیں بڑھتے اور جو مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں نماز کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بنوں بنوں سقیف کے ایک ایک سردان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریک نماز کی اجازت چاہی تو آق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں نبی اکرم نبی اکرم کی نظر میں نماز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ آق صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا سے کچھ دیر پہلی بھی یہ تقیب تھی کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا کیوں نبی اکرم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نماز کی اہمیت کی پیش نظر اس کو دین کا ستون قرار دیا گیا نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لئے قیامت میں روشنی اور اس کے لئے قیامت میں روشنی اور بڑان دلیل بنے گی مزید ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی بدولت مومین کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں مطلق جسے خضا کے موسم میں درخت پڑھتے ہیں جیسے موسم پڑھا پڑھتے ہیں وہ در جاتے ہیں ایسی اگر ہم نماز کریں نماز اللہ تعالیٰ کی خوشوندی دوزق سے نجات کا سبب جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی بچان ہے اگر ہم نماز قائم رکھیں یا کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری یہی بحثیت سے پسند آجا اور اللہ تعالیٰ ہماری جنت کی ٹکن بھی لیکن اگر نماز نہ پڑھیں اور ہمارے بہت زیادہ نیکی کام کیوں پر پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا تو ہمیں چاہیے اپنے نماز سے قائم رکھیں اور نماز ہر حالت میں فرض ہے کسی حالت میں نماز فرض نہیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی ہے بشور منڈے والے ہو یا زخمیوں نماز کس حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ پاک نہ ہو پھر پاک اور کھڑا کو نماز فرض ہے تو آج کے لئے ہمارا ٹرپک اتنا تھا پارٹ تھری نیت اور پارٹ تھری نیت ہوگی اس سے آگے بھی ایک پارٹ میں شامل ہوا کہ میں کل بتاؤں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ